بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورین فی سی کے چپٹر نمبر 3 ہے لیکچر نمبر 6 ہے جس میں اب ہم ڈسکس کریں گے ہارمونک مین کیا ہے ہمارے پاس ہارمونک مین کیا ہے تو ہارمونک مین کیونکہ ہامنے ایوریجز ڈسکس کر رہے ہو ہم جو چپٹر پڑھے ہیں مئیر آف لوکیشن پڑھے ہیں مئیر آف سینٹرل ٹیڈنسی پڑھے ہیں مئیر آف پوزیشن پڑھے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کر رہے ہیں فرسٹ او �ک میکنٹ شارٹ میکنٹ ویٹھنٹ مین وہ ڈسکس کی dew اس کے بعد ہم نے جیجی EduMetric مین ک forth Ungroup and Gloop bạnav کے لئے ڈسکس کی اب ہمارے پاس آجاتا ہے ہرمونک mین اور یہ بھی ہمارے پاس طرح سے ہم ڈسکس کریں گے ایک فور ہوگا ڈریپ ڈیٹا کے لئے ٹھیک ہے ایک فور ہوگا ان گروپ ڈیٹا کے لیے اب گروپ ڈیٹا کے لیے کیا ہے کہ ان گروپ ڈیٹا کیا ہے دیکھیں سٹورین آپ جب بھی پڑھتے ہو گروپ ڈیٹا اس میر آپ کے پاس ڈیٹا میں فریکوینسی انوال ہوتی ہے جب آپ پڑھے ہو ان گروپ ڈیٹا اس میر کہ آپ کے پاس اب یہاں جو ہے فریکوینسی انوال نہیں ہے ان گروپ ڈیٹا وہ ہے جہاں ہمارے پر فریکوینسی انوال نہیں ہوتی وین فریکوینسی انوال then it became a group data تو یہ harmonic mean کے لئے ہمیں discuss کریں گے اچھا first of all اگر ہم harmonic mean کو discuss کریں گے اس کی definition کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو harmonic mean ہے reciprocal reciprocal کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے opposite جسے بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of values of reciprocal of values اچھا یہ جو انہوں نے بولا ہے کیونکہ ہمارے پاس basically فارمولا جو ہوتا ہے harmonic mean کا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے this one ہوتا ہے آپ کے پاس جی میں لکھ رہی ہوں harmonic mean کا فارمولا تاکہ آپ کو clearly اس چیز کی سمجھ آجے کہ ہمارے پاس harmonic mean کا فارمولا کیا ہے دیکھیں student انہوں نے لکھا کیا ہے ہمارے پاس جو arithmetic mean ہوتا ہے میں ایک بڑی آپ کو remind کراری ہوں وہ میں پاس کیا ہوتا ہے summation of x divided by n ہوتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں reciprocal of arithmetic mean اس کے opposite ہو جائے گا تو میں نے لکھ دی n summation of x اگر میں نے لکھ دیا for example یہ reciprocal of the arithmetic mean but وہ ساتھ کہہ رہے ہیں reciprocal of values جو آپ کے values ہیں وہ بھی reciprocal ہیں one by x ہے تو یہ ہمارے پاس convert ہو جاتا ہے harmonic mean میں آپ کا arithmetic mean تو ہمارے پاس کیا ہے کہ جو harmonic mean ہے اس کے definition اور جو main آپ نے mind میں رکھنا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of the values reciprocal of arithmetic mean and reciprocal of values but یہ جو فارمولا آپ نے شو کیا ہے harmonic mean کا یہ آپ کا ungrouped data کے لیے ہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس frequency involved نہیں ہے جب آپ کے پاس frequency involved نہیں ہوتی that is called the ungrouped data جب آپ کے پاس frequency involved ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے for the group data کے لیے اب یہاں ہمارے پاس کیا جگی یہاں ہمارے پاس summation of n وہی n جو ہے summation of f کو شو کر رہے ہیں آپ کے پاس جو total frequency ہوگی summation of f n1 by x یہ آپ کے پاس summation of x یہ n کہ total frequency جو آرہی وہ کیا ہے اور یہاں ہم نے frequency سے multiply کر دیا ہے آپ کی reciprocal of the values کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے harmonic mean اب اس سے related میں آپ کو example کرواؤں گے پہلے تو میں آپ کو ungrouped data کے لیے کرواتی ہوں اور بڑا ہی easy topic ہے اس میں کوئی difficulty نہیں ہے صرف ہم نے mind میں جو ہیں وہ فارمولے رکھنے باقی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے پاس کیا ہے اب دیکھیں student اگر تو آپ کو values گنا for example for the ungrouped data کے لیے میں کہا رہی ہوں یہ میرے پاس کیا ہے ungrouped data کے لیے میں آپ کو solve کرواؤں اگر میرے پاس x کی values ہیں for example میں suppose کہا رہی ہوں two four and eight ہیں یہ میرے پاس کہا ہے x کی values ہیں two four and eight تو میں نے ungrouped data کے لیے کیسے harmonی میں find کرنا ہے first of all تو دیکھو میں نے x کی values لکھ دی ہیں یہ column بنا لیا تاکہ میرے لیے زیادہ easy ہو جائے difficulty نہ اب x کی values اب مجھے next ضرورت جو ہے وہ one by x مطلب میں نے reciprocal of the values لینا نا ان کا sum لینا ہے not the values تو میں reciprocal of the sum لوں گی تو میرے پاس one by x اب آپ نے کہا کرنا ہے ہر values کو one by سے divide کرتے جانا ہے اب دیکھو میں نے لکھا one by two one by four one by eight جو values ہیں ان کا reciprocal لی ہے تو آپ کے پاس جو یہاں values آئیں گی وہ آپ کے پاس کہاں گی for example آپ نے reciprocal لی ہے تو آپ کے پاس جو total value آ رہی ہیں یا اس کو sum کر لو آپ پہلے یہ sum کرنے سے جی آپ کے پاس آ رہی ہیں seven by eight آ رہی ہیں seven by eight آپ نے انہیں ویسے خود calculator پہ solve کرنا ہے کیونکہ میں suppose کر کے لکھ رہی ہوں اس وجہ سے mistake آنے کے chances ہوتے ہیں calculation آپ نے خود کر کے دیکھنی ہے میں آپ کو main method سمجھا دوں کہ ہمارے پاس ungroup data کے لیے harmonic mean find آپ دیکھیں آپ کے پاس each and everything given ہے کیوں آپ دیکھو آپ کے پاس n کتنے ہیں one two three number of observation کتنی ہے one two three three number of observation given ہے تو ہم نے harmonic mean کے لیے کیا لکھ دیا three number of observation پھر ہمیں چاہیے تھا summation of one by x تو summation of one by x ہمارے پاس کیا ہے یہ summation of one by x آپ کے پاس آ گیا ہے جو کہ seven by eight ہے تو ہم نے لکھ دیا seven by eight جب آپ اسے solve کرو گے تو آپ کے پاس کیا values آئیں گی آپ نے وہ لکھنی ہے and then اس کو solve کرنا ہے آپ کے پاس جی values ہیں جب آپ calculator پھر solve کر گئے three point four three آپ کے پاس answer آجے گا but this example for the ungroup data کے لیے جہاں آپ کے پاس frequency involved نہیں تھی آپ نے وہاں ایسے solve کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے student کہ ہمارے پاس جی harmonic mean کے لیے solve ہو گئے اگر آپ کے پر frequency involve ہو جاتی ہے پھر آپ نے کیا کرنا پہلے میں step بتاتی ہوں پھر میں ایک example کرواتی ہوں for group data کے لیے آپ ایک example شو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ concept جو ہے اور آپ سول کر سکھ دیکھیں صرف ڈیفرنس کیا ہے کہ ungroup data میں آپ کے پاس frequency given نہیں ہوتی but group data میں آپ کے پاس frequency given ہوتی harmonic mean اور آپ کوئی بھی distribution means کو average کو discuss کر رہے ہو کوئی بھی آپ کے پاس average ہے آپ اس کو discuss کر رہے تو آپ کے پاس پاس classes given class limits given ہے تو آپ نے کیا کرنا ان class limits میں سے سب سے پہلے x فائن کرنا اور x ہمارے پاس کیا ہوتا ہے و ہوتا ہے class mark جو کے ہم chapter number 2 میں پڑھ چکے ہیں presentation of data یا اس کو کہتے midpoint 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 آپ کیسے find کرتے آپ کی جو upper limits آپ کے پاس limits آپ کیا کرتے ہو کہ ان دونوں کو add کرتے ہو midpoint آپ کیسے find کرتے ہو ان دونوں کو آپ نے add divided by two کر تو آپ کے پاس midpoint آگیا جی this one تو یہ آپ نے midpoint find کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح آپ کو frequency already given ہو question میں کیونکہ آپ کے پاس group data ہے تو classes and frequency both given ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی x values آئیں ہیں یہ آپ کے پاس different values ہیں x آپ نے لینا reciprocal of the values 1 x کرنا 1 x کرو گے جو آپ کے پاس 1 values لگ دیتی ہوں اگر آپ کرتے 1 divided by 114.5 تو آپ کے پاس values آجاتی اب ہم نے کیا کرنا کیونکہ frequency distribution f and 1 reciprocal of values multiply کرنا تو f and ہمارے پاس کیا آجائے 1 by x آپ نے multiply کرنا مطلب یہاں جو آپ کے پاس frequency for example 1 ہے آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا آپ کے پاس 00873 اسی سمپلی 1 by n آپ نے total frequency کرنا ہے for example 120 آیا تو 120 لگنا n اس کا سام ہے وہ آپ لکھ کر divide کر دینا تو آپ کے پاس answer ہو جیگا student یہ میں آپ کو اگزامپل شو بھی کروا دیتی ہوں for the group data کے لئے تا کہ آپ کو کسی بھی کسی کی بھی given 1 by x reciprocal of values لیا and frequency of 1 by x لیا then ان کو with formula use کی اور پوٹ کی values تو آپ کے پاس harmonic mean for the frequency distribution کے لئے question solve ہو جاتے ہے i hope student آپ کو frequency harmonic mean جو وہ سمجھ میں آیا ہوگا for the group and ungroup data کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی confusion تو ہم مجھ discuss کر سکتے ہو تب تک اللہ حافظ